مور دلیشس ریسپی سبسکرائب سارہز کچن چھلکا لیدہ رکھا ہے اس طرح سے اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باریک بھی کاٹ سکتے ہیں اس کے جو بیج ہیں وہ میں نے ریموو کر دیا تھے تو اس طرح سے چھلکا جو ہے لیدہ کچھ لوگ چھلکا نہیں پسند کرتے ہیں اس لئے وہ استعمال کرنا چاہیں تو کر لیں جو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو نکال دیں اب اس کو نمک لگائیں گے ون ٹیبل سپون نمک اس کو میں اچھی طرح سے تمام کریلے کے اوپر ڈال دوں گی اور جو چھلکا ہے اس کو بھی میں تقریباً ہاف ٹی سپون نمک لگا دوں گی اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی نمک کے ساتھ اور اس کو پھر میں نے رکھنا ہے چاہے تو آپ اس کو دھوپ میں رکھ لیں ایک دو گھنٹے کے لیے یا پھر آپ اس کو ویسے ہی ریسٹ دے لیں تو اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے واش کر کے نچوڑ کے تو پھر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اس سے یہ ہے کہ اس کا جو کڑوا پانی ہے وہ نکل جاتا ہے پھر یہ اچھی طرح سے بہت اچھے پکتے ہیں تو آپ چلیے جتنی دیر میں ہم اس کو ریسٹ دیں گے تو ہم کیمے کی تیاری شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ تیار ہو جائے تو یہاں کیمہ کریلے بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے کیمہ لیا ہے تقریباً میرے پاس 1 کےجی کیمہ ہے اس میں میں ایک پیاز ڈالوں گی بڑے سائز کی پیاز ہونی چاہیے اگر بڑی سائز کی نہیں ہے تو دو میڈیم سائز کی لے لیں ساتھی اس میں لہسن ادرک 1 ٹیبل سپون ڈال دیں گے تقریباً اس میں ڈیرڈ گلاس پانی کا ڈال دیں گے اب یہاں میرے پاس کچھ مسالے ہیں جس میں نمک ہے 1 ٹی سپون سرک میچ کا پاؤڈر ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اس میں ہلدی ہے 2 ٹی سپون ڈندھنیاں پاؤڈر ہے زیرہ ہے 1 ٹیبل سپون اس کے علاوہ بڑی الائچی ہے ایک اور دارچینی کے کچھ ٹکڑے ہیں یہ میں اس میں ڈالوں گی ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب اس کو میں پریشر کوکر لگا دوں گی تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے کیونکہ کیمہ جو ہے بہت زیادہ موٹا نہیں ہے درمیانہ سہی ہے تو یہ جلدی گل جائے گا اب میں اس کو پریشر کوکر لگا ہوں گی یہاں میں نے پریشر کوکر کو کھول دیا ہے آٹھ منٹ کے بعد اب اس میں آئل ڈال دیں گے اب میں تھوڑا ہی آئل ڈالوں گی کیونکہ کریلے فرائے کر کے اس میں سے بھی آئل نکلے گا یہاں میں نے وان فور کا پوائل کا ڈال دیا ہے یہاں میں نے چار میڈیم سائز کے ٹماتل دے کر ان کو کاٹ کے رکھا ہوا ہے یہ اب اس میں ڈال دیں گے اور اب اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو کبر کر دوں گی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹماتر ہیں وہ بھی اچھی طرح سے کیمے کے اندر گھول مل گئے ہیں اب یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز لی تھی اس کو میں نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا اسی میں سے میں نے اس میں کریلے کے مسالے میں ڈالا تھا اور جو باقی بچ گئی ہے پیاز وہ میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ بھینڈی اور جو کریلے ہیں اس میں پیاز اچھی لگتی ہے لیکن اگر آپ اس میں کم ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو بھی تقریباً درمیان نہیں آج پہ ہم ایک دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے اور پھر اس کو ہم سائیڈ پہ کریں گے اور کریلے فرائے کریں گے یہاں میں نے بس ادرک ہے ایک میں نے پکڑا لیا تھا دو انچ کا یہ بھی میں نے اس میں کات کے رکھا تھا یہ ڈال دوں اس کے اندر ہاری مرچیں بھی ڈالیں گے دو سے ٹھین تو دو منٹ ہو گئے ہیں ہم میں اس کو سائیڈ پہ کروں گے ہم کریلے فرائے کریں گے آج کو بند کر دیں گے اس کے نیچے سے تو یہاں کریلے جو ہم نے آپ کو بتایا تھے 1kg جی ان کو میں نے اچھی طرح سے بھی نمک لگانے کے بعد اچھی طرح سے اس کو دھو لیا تھا آدھا گھنٹہ میں نے تقریباً اس کو رکھا تھا نمک لگا کے آپ گھنٹہ دو گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کو میں نے دھو لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو نچوڑ لیا اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے ہی اور اس کا چھلکا بھی میں نے اسی طرح سے دھو کے ٹکری میں ڈال لیا تھا میں نے اس کو دھو کے تو اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے نچوڑ لیا تو یہاں میں نے آئل لیا ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب بہت زیادہ آئل نہیں ڈالوں گی اسی میں ہم اس کو فرائے کریں گے بہت زیادہ آنٹھ میں ہم نے کرنا ہے پریلوں کو ہم نے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے میڈیوم تو لوڑ ہیٹ پہ ہی رکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ اپنے طرح سے فرائے جائیں جو چھلکا ہے وہ ابھی ہم نہیں ڈالیں گے اُباد میں ڈالیں گے جب اس میں تھوڑ سی کشا رہے گا اور جو فرائے ہوں ہمیں پھر ہم چھلکے لائیں گے جس میں ہمارے کریلے کرائے ہو رہے ہیں اس چیز میں ہمارے کریلے میں ڈالوں گی یہ جو چھلکا ہے نا کریلے میں بھی میں نے سرکہ ڈالنا تھا لیکن وہاں میں بھول گئی لیکن اس میں میں ڈال دوں گی اس میں تقریباً میں دو سے تین چمچ سرکے کے ڈال دوں گی تین سے چار ٹیبل سپون یعنی سرکہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تو اس کو پھر ہم مکس کریں گے اور اسی میں شامل جب کریں گے تو اس کا سارا ذائقہ اس میں بھی چلا جائے گا سرکہ جو ہے وہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اس کریلے میں اگر اس طرح سے بنا رہے ہیں تو دو ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں اور دو ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں پھر اس کو ہم فرائی کریں گے یعنی پانی نچوڑنے کے بعد آپ نے اس میں سرکہ ڈال دینا ہے اور پھر سرکے کو اچھی طرح سے مکس کر کے پانچ چی منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور پھر ہم اس کو اس میں فرائی کریں گے جب کرے لیے جو ہے اس میں فرائے ہو جائیں جب آپ کو اس کا یہ کلر نظر آ رہا ہے تو یہ بھی چھلکا ہم نے رکھا ہوا تھا یہ بھی اسے مڈال دیں آپ اس کو بھی سپا ساپی فرائی کریں گے تو اس کا بھی کلر جبی سپکنا ہو جائے گا براؤن کو بس بھی ہم ان کو نکار لیں گے اور کلیوں میں آج کریں کریلیں ہمارے جو ہیں اچھے سے پھرائے ہو گئے ہیں بس اب میں ان کو نکار لوں گی اس میں ہی میں نے یہ پھرائے کرنے ہیں جو کیما یہاں پہ میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس میں میرے پیاز بھی ڈالا ہوا ہے تو اسی میں میں یہ سارے کریلیں ڈال دوں گی کریلوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ میرے پاس دہی ہے یہ تقریبا تھری فورتھ کپ کے قریب ہے دہی تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی دہی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور بلکل میں اس کو ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گی پکنے کے لیے کہ جب تک یہ دہی کا پانی اس میں ڈرائے ہوگا پس پھر میں اس کو بام کروں گی اب اس میں ساتھ ہی میں تھوڑی سی کسوری میتھی بھی ڈال دوں گی ابھی ڈال دوں گی اس میں پان ٹی سپون میں نے کسوری میتھی ڈال لیے یہ ڈال کے اس کو مکس کر کے میں اس کو پھر ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گی ہماری تقریباً تیار ہیں اب اس میں میں گرم سالہ ڈال دوں گی وان ٹی سپون سا تیس میں ہرا دھنیا ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے کیمہ اور کریلے کی ہماری بہت زبادست سبزی بن کے تیار ہوگی ہے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں تو یہ لیجئے ہمارے بہت زبادست کیمہ کریلے بن کے تیار ہیں جو کہ بہت ہی لزیز بنے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں